اسلام علیکم ویورز کوکنگ ویٹ اکی میں آج بنانے جا رہے ہیں ہم چکن کون مشروب ساوز ویٹ فش کریکرز جنہیں چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی طرف کوکنگ ویٹ اکی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا 250 گرام بون نیس چکن 200 گرام چکن پیسے 1 کپ بوائل کون 1 کپ کوٹی چیز 1 کپ مشروب بٹر ہمیں چاہیے ہوگا 2 ٹیبل سپون کے قریب میں نے چاپ کیوئے گارلک لے لیا ہے 2 ٹیبل سپون وینگر 2 ٹیبل سپون سویا سوس 2 ٹیبل سپون چلی سوس 2 ٹیبل سپون آسٹر سوس سالٹ اینڈ بلیک پیپر فش کریکرز ہمیں چاہیے ہوں گے فش کریکرز آپ کو کسی بھی مارکٹ سے دپارمنٹر سٹور سے مل سکتے ہیں چلیں چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی طرف سب سے پہلے ایک اکر میں میں نے 2 لیٹر کے قریب پانی لیا ہوا ہے اور اس میں میں چکن پیسز ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب چاپ کیا ہوا گارلک ڈال دینا ہے اور ایک ٹیبل سپون سالٹ ڈال دینا ہے اور اس کو میں نے پریشر پہ پان سے دس منٹ گلنے کے لئے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اس کی یخنی تیار ہو چکی ہے میں نے ایک کوکنگ پوٹ لیا ہے اس میں میں یخنی نکال لوں گی اور باقی جو چکن کے پیسز ہیں وہ میں نے سائٹ پہ رکھ دی ہیں اس کو میں شرٹ کر دوں گی یہ ہماری چکن کی یخنی جو ہے ایک سائٹ پہ میں نے رکھ دی ہے اب اس کے بعد میں ایک پین لوں گی اور اس میں ایک ٹیبل سپون میں بٹر ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ میں ایک ٹیبل سپون چاپ کیا ہوا گارلک ڈال دوں گی آپ چاہیں تو گارلک پیسٹ بھی لے سکتے ہیں یا گارلک پاوڈر بھی لے سکتے ہیں اس کو میں نے اتنا بنانا ہے کہ یہ گارلک جو ہے نرم ہو جائے ساتھ ساتھ میں سپون ہلاتی رہوں گی تاکہ یہ گارلک جو ہے جلنے نہ پائے صرف ہم نے اس گارلک کو نرم کرنا ہے یہ گارلک جو ہے ہمارا نرم ہو چکا ہے اب اس میں جو بونلیس چکن میں نے لیا تھا وہ میں ڈال دوں گی اور اس کو میں نے 5 منٹس تک اتنا پکانا ہے کہ صرف چکن کا جو ہے کلر چینج ہو جائے یہ دیکھیں چکن کا جو ہے کلر چینج ہو چکا ہے بلکل میں نے دھیمی آنچ پہ اس کو پکایا ہے اب چکن کو جو ہے میں وہ یخنی میں ڈال دوں گی اور اس کو کور کر کر مزید 5 منٹ کے لیے میں اس کو پکانے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ جی 5 منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے بعد جو میں نے چکن شرٹ کیا تھا وہ بھی ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر کر کور رکھ کر میں نے مزید 5 منٹ تک اس کو اور پکانا ہے تاکہ چکن جو ہے ہمارا اچھی طرح سے نرم ہو جائے اس کے بعد میں اس میں کونس ڈال دوں گی کونس ہمارے پہلے سے بوائل تھے اس لیے صرف 2-3 منٹ تک اس کو ہم نے ہلا کر پکانا ہے اس کے بعد میں نے فرائی پین میں پھر سے آدھا جو چمچ ہے وہ مکھن کا ڈال دیا ہے اور اس میں ابھی میں ایک اب جو مشروم لیے تھے وہ ڈالوں گی اور اس کو صرف ہم میں نے 2 منٹ تک فرائی کرنا ہے ساتھ ساتھ چمچہ ہلاتے رہے اور بلکل آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو کرنا ہے تیس آنچ سے یہ جل سکتے ہیں یہ جو ہمارے مشروم بھی جو ہیں وہ بن چکے ہیں اس کے بعد ہم اس کو بھی جو ہے وہ دیکچی میں ڈال دیں گے ساتھ ساتھ چمچہ ہلاتے رہیں گے اس کے بعد میں نے ایک انڈا لیا ہے اور اس کو میں نے بیٹ کر لینا ہے اور اس کو ابھی میں اس میں ڈال دوں گی سوپ میں اور ساتھ ساتھ چمچہ ہلاتے رہوں گے کہ انڈا جو ہے سوپ میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد میں نے 6 ڈیبل سپون کان فلور لیے اور اس میں میں تھوڑا سا پانی ملا دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے حل کر لوں گی یہ جی کان فلور ہمارا حل ہو چکا ہے اور اس کو ابھی میں نے سوپ میں ڈال دینا ہے آرام آرام سے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے ساتھ ساتھ چمچہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ کان فلور کی جو ہے گھٹیاں نہ بن پائیں اس کے بعد میں سوئے ساوس اس میں ڈال دوں گی چلی ساوس ڈال دوں گی آسٹر ساوس اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس میں آپ سالٹو ٹیسٹ اور کالی مرچ بھی اپنی ٹیسٹ کے مطابق مکس کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا سوپ بہت ہی مزے کا تیار ہو گیا ہے ایک پین میں میں نے آئل ڈال دیا ہے اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ اس میں میں فرش کریکر جو ہے فرائی کر سکوں یہ میں فرش کریکر سے اس میں ڈال رہی ہوں اس کے لیے صحیح آپ کو گرم آئل چاہیے ہوتا ہے اور یہ فرائی ہو گئے ہیں اس کو بھی میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں اب سوپ میں میں کوٹیچ چیز بھی ڈال دوں گی یہ ہمارا سوپ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ پیک ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں بہت ہمارے کریں